آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ قرآن کی ابتدائی صورت ہے قرآن شارٹ ہوتا ہے قرآن کا انٹروڈکشن جہاں سے ہوتا ہے وہ جو صورت ہے وہ جو ورس ہے وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اور اللہ کے جو پیارے ہیں جو پنچتن پانچ ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین ان پانچوں میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا سمیلارٹی ہے کیا اس کے اندر ایک راست پائے جو نو سیم ہیں ان دولوں چیزوں میں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کی ابتدائی صورت ہے جو قرآن جو ہے جس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ سورہ الحمد اور سورہ الحمد جو ہے اس کی جو فرسٹ آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ اس شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ جو ہے یہ قرآن کی پہلی آیت ہے پہلی ورس ہے جو سے قرآن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو پجیتن پانچ ہے پروفیٹ محمد مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کل کائنات امیر المومنین امام المتقین مولا علی علیہ السلام جنب فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام اور امام مسئلہ علیہ السلام ان میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایسی کیا سمیرارٹی ہے جو شیعت ابھی تک آپ نہ جانتے ہیں اور ماثماتیکلی میں آپ کو اچھ دکھانے والا ہوں تو چلیے بات کا آگاس کرتے ہیں اگر آپ یہ تو ایک جنرل فاکٹ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کا جو ابجد ہے وہ ہے 786 آپ سب جانتے ہوں گے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے میں ابھی انگلیش میں لکھ رہا ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو ابجد ہے وہ ہے 786 یہ ایک ایسی بات ہے جو یونیورسل ہے اور سارے لوگ جانتے ہوں گے اس کو کچھ لوگ لکی نمبر بھی کہتے ہیں اور میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کو بتایا بھی ہے کہ کس طریقے سے آیا اور کیا کیلکولیشن ابجد کا انوال ہوتا ہے اس کے آنے کے بیچے جو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ابجد ہے اب بات کا آغاز کرتے ہیں اگر ہم لوگ ایربک میں اللہ جو کی اللہ کا ذاتی نام ہے اس کا ابجد دیکھیں تو وہ سکس پی سکس آتا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ جو پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے ایک لقب ہے ایک بہت پرومیننٹ نیم ہے وہ ہے مصطفیٰ آپ نے سنا ہوگا مصطفیٰ تو ان کا نام ایک مصطفیٰ بھی ہے تو جو مصطفیٰ ہے مصطفیٰ مصطفیٰ اس کا جو ابجد ہے وہ ہے 229 229 یہ سب جو ابجد کا کیلکولیشن پہلے سے نکالے ہوئے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ ابجد کا کیلکولیشن کیسے کیا جاتا ہے تو یہاں پر اس سائٹ ویڈیو موجود ہے وہاں پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ نے ابھی تک اللہ کا ابجد 66 ہے اور مصطفیٰ کا جو ابجد ہے جو کہ پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے اس کا ابجد 229 ہے اگر ہم لوگ آگے بات کریں تو مولای کائنات کا جو نام کا ابجد ہے وہ ہے 110 110 یہ ساری چیزیں ابجد کی کیلکولیشن میں آتی ہیں 118 118 اگر हم لگ امام حسین آلہ السلام کا حسین کا ابجد نکالے حسین حسین کا اگر ہم لوگ ابجد نکالے تو وہ نکال کے آتا ہے 128 ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی تک دیکھیں اللہ کا ابجد جو کی 66 ہے پروفیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ اس کا ابجد 229 ہے مولای کھائنات کا نام 110 ہے جانب فاطمہ ظلی اللہ علیہ وسلم کا نام 135 ہے امام حسن علیہ السلام کا نام 118 ہے اور امام حسن علیہ السلام کو جو نام ہے وہ ہے 128 اگر ہم لوگ ان سارے ابجد ویلیوز کو پلس کر دیں ان ساری ابجد ویلیوز کو اگر ہم لوگ پلس کر دیں یعنی کی 66 پلس 229 پلس 110 پلس 135 پلس 118 پلس 128 تو وہ جو ویلیو نکل گیاتی ہے وہ نکل گیاتی ہے 786 اور جو 786 ہے وہ ابجد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شاکنگ رومانچک حیران کن بلکل ہم نے پانچ پجدن پانچ کے نام کے ساتھ اللہ کا نام جب جوڑ دیا تو وہ جو ابجد نکل گیا آتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نکل گیا آتا ہے تو یہ ایک بہت common fact ہے کہ اگر A B کے equal ہے B C کے equal ہے تو mathematically, logistically, algorithmically جو A ہے وہ C کے equal ہوگا یہ بہت ایک general example ہے جو کہ آپ جانتے ہیں جو بھی mathematical inductions اور instruments کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ basic چیز جانتے ہوں گے تو ہم نے دیکھا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کا جو ابجد ہے وہ 786 ہے اور ہم نے پانچ 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 کے نام لکھے اور اس کے ساتھ اللہ کا نام اس میں چھوڑ دے تو وہ جو value نکل گیا آتی ہے وہ ہمارے پاس 786 نکل گیا آتی اور جو 786 ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ابجد ہے یاد رکھئے ہر جگہ پر اہلِ بیعت کا موجودگی ضروری ہے اہلِ بیعت کو ہر جگہ اللہ نے رکھا ہے چاہے وہ باطنی طور پر چاہے وہ ظاہری طور پر تو جب ہم لوگ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کی ابتدائی آیت ہے وہ پڑھتے ہیں تو حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لیکن اس کا جو باطن ہے جو اس کے رازوں میں جو ایک بات چاہتی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو باطنی طور پر اہلِ بیعت بھی اس میں انکلیوڈڈ ہے اہلِ بیعت خصوصی طور پر پجتن پانچ اس میں انکلیوڈڈ ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جو نور تھا وہ فرس نور تھا جو خلق ہوا تھا پہلی خلقہ تھی پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور تھی اور پھر اس کے چودہ تکڑے ہونا پجتن پانچ کا ہونا بہت ساری چیزیں ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہر عاشق اہلِ بیعت کو یہ چیز دے کہ سکون ملے گا خوشی محسوس ہو گئی کہ ہر جگہ اہلِ بیعت موجود ہیں چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو چاہے وہ باطنی طور پہ ہے باطنی طور پہ تو اتنے راز ہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتا جان نہیں سکتا کیونکہ یہ قرآن ہے وہ الیکوینسی اتنی ہائی الیکوینسی ہے قرآن کی کہ جو آرابک بولتے ہیں جو نیڈیو آرابک سپیکیوز ہیں وہ بھی لغت استعمال کرتے ہیں وہ بھی ڈشنری استعمال کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لئے اور پھر بھی نہیں سمجھ پتا ہے قرآن وہ کتاب ہے قرآن کا اتنا ہائی الیکوینسی ہے ہو بھی کیوں نہ خدا کی آخری اللہ کی آخری کتاب ہے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میری چھوڑی سی کوشش پسند نہیں ہوئی اور اس میں جو میں نے ریسرچ کر کے دکھالنا چاہا ہے آپ کو بتانا چاہا ہے اہلِ بیعت کے متعلق اور بس میں لگ رہا ہمارے رئیم میں کیا ریلیشن ہے تو اس طرح کو کافی زیادہ اچھا محسوس ہوگا اپنے سارے معزز محمران تک شیئر ضرور کریں اور اگر پسند آئی پلیس سینکو اللہ سباب بوشے کری کومنٹر آئے ضرور ضرور دیکھیں اور اپنے سارے معزز محمران جو بھی اس طرح کے موضوع پر دلچسپ بھی رکھتے ہیں ان تک ضرور بچائیں میں ہم پیشن کی طرح ایک ہی بات کروں گا خدا کو ایت کرو ایر خدا کو ایت کرو خدا حافظ